آز میں آپ کے لئے لیکھ کر آئی ہوں میتھی اور چاول کے آٹے کا اتنا ٹیسٹی اور ہیلڈی ناشتہ کہ اگر آپ نے ایک بار بنایا تو بار بار بنانے کو من کرے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک یمی چٹنی کے ریسپی دوں گی جو یہ ناشتہ آپ بنائیں گے اسے چٹنی کے ساتھ ہی آپ کو ٹیسٹی لگنے والا اس کے لئے آپ کو کسی سبزی کے ضرورت نہیں پڑے گی تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کھیت سے ایک دم فریش میتھی توڑ لیں گے ایک بنچ بھر کے میں میتھی توڑ لوں گی اور اسے ایک دم سے صاف کر کے اس کے ڈنٹل جو ہوں گے موٹے اسے ہٹا دیں گے اور اس کے جو فریش پتے ہوں گے اسے ہم باری کاٹ لیں گے ادھر میں تھوڑا سا کھیت کا ویو دکھا دیتی ہوں آپ کو لائی کا کھیت یہ جو ہے پکنے ہی والا ہے اور ادھر ہم نے دھارہ دھنیا بو رکھا ہے تو چلیئے میتھی کا ایک بنچ لے کے ہم اچھے سے صاف کر کے اسے دو تین بار واش کر لیتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز چینل کو سبسکرائب کیجئے انسٹاگرام پر فالو کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پریز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے تو اس ناشتے کو بنانے کے لیے میں نے کڑھائی میں تین کپ پانی ڈال دیا ہے پھر اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم ڈال دیں گے کوکنگ آئل جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ریفائنڈ آئل بھی لے سکتے ہیں سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں پانچ سے چھے کلیاں لہسن کی اس میں ڈال دیں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لہسن بلکل بھی سکپ نہ کریں اگر آپ کھاتے ہیں ایک چمچ اس میں سفید تیل ڈال دیں گے تین سے چار باریک ہری مچ کٹ کر ڈال دیں گے اس کے ساتھ یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں میں نے ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال دیا ہے پانی جب ہلکا ہلکا گرم ہو جائے تو یہاں پر ہم نے جو میتھی کو توڑ کر ساف کر کے دھوکے رکھا تھا وہ ڈال دیتے ہیں آج کا ناشتہ بہت ہیلتی اور یمی بننے والا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا گھر پہ تو اسے ہم مکس کر دیتے ہیں جیسے ہی پانی ہلکا سا گرم ہوگا تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ چاول کا آٹا لیا ہے جس کپ سے میں نے پانی دالا تھا نا تین کپ اسی کپ سے میں نے ڈیڑھ کپ چاول کا آٹا ڈال دیا ہے پانی گرم ہے تو اسی طریقے سے ہم چاول کے آٹے کو میتھی اور مسالوں کے ساتھ میں مکس کریں گے اچھے سے مکس کر دیں گے کیونکہ ایک دم چاول کا آٹا جو ہے پانی میں ڈالنے سے تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو اسے ایک منٹ تک مکس کرنا ہے گیس کو ایک دم سلو کر دینا ہے آپ کو تو اب ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے اس طریقے سے جب مکس ہو جائے نا یہ تو پھر آپ اسے ایک تھالی یا پلیٹ میں نکال لیں تو یہاں پہ آدھا چمل جیرہ ڈال دیں گے جیرہ ہم پہلے سے اس لیے نہیں ڈالیں گے کیونکہ پانی میں جیرے کا کلر آ جائے گا پھر آٹا جو ہے یہ کالا سا ہو جائے گا اس لیے آٹے کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہی رہے تو اس لیے لاسٹ میں آپ کو جیرہ ایڈ کرنا ہے پھر ہاتھوں پہ تھوڑا سا تیل یا گھی لگا کر پرانٹھے روٹی بنائیں گے نا تو اس میں کریکس آ جائیں گے فٹ جائیں گے تھوڑی یہاں پہ آپ کو محنت لگنے والی اچھے طریقے سے یا تو کاؤنٹر ٹاپ پر ڈال کے اچھے ہائیجینک طریقے سے کلین کر لیں یا پھر کسی پرات یا تھالی میں ڈال کر اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک سوفٹ کریں تو آٹا ہم نے ایک دم سے سوفٹ کر لیا ہے ایک دم سے تیار ہے اب اسے روٹی کے جیسے بیل کے تیار کریں گے پرانٹھے کے جیسے موٹے پیڑے نہیں بنانے ہیں روٹی کے جیسے ہی پتلے پتلے اس کے ہم فل کے جیسے بنا کر بیل کر تیار کریں گے کاؤنٹر ٹاپ پہلے سے کلین ہے ایک بر سے اسے اور اچھے سے ساف کر لیتے ہیں آپ چاہے تو چیکلے پر بھی بیل سکتے ہیں اسے ایک دم پتلہ بیل کے تیار کریں گے جیسے آپ روز کے ہوں کے آٹے کی گھر پر روٹیاں بیلتے ہیں سیم ویسے ہی اس کو بھی بیل کے تیار کرنا ہے اگر آپ آٹا اچھے سے لگائیں گے تب ہی آپ اس کو بیل پائیں گے آٹا اچھے سے نہیں سوفٹ ہوگا تو یہ بیل نہیں سکتے آپ اس میں کریک آئیں گے تو ادھر ہم نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا اس پہ آئل بھی لگا دیا ہے اب یہاں پر ہم اپنا پرانٹھا ڈال دیتے ہیں اور اس کی ایک سائیڈ سکھنے دیتے ہیں جب اس کی ایک سائیڈ سکھ جائے تو ہم اوپر والی سائیڈ پہ گھی آئل بٹر جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ لگا کر اچھے طریقے سے دونوں سائیڈ سے سیکھ لیں سپیچولا لے لیں اور اسے پریس کرتے ہوئے سیکھیں یہ جو پرانٹھے ہیں چاول کی آٹے کی اس طریقے سے گرم پانی میں ڈال کر آپ اسے گونتھ کر پرانٹھے بناتے ہیں جب اس کے میتھی کے تو اتنے زیادہ سوفٹ رہتے ہیں پندرہ سے بیس گھنٹے تک بھی رکھیں گے تو روح سے بھی زیادہ سوفٹ رہیں گے اور اتنے زیادہ یہ ہیلڈی ہوتے ہیں تو ایک پرانٹھا بن کے تیار ہو گیا ہے چاول کی آٹے کا اور دوسرا بھی اسی طریقے سے ہم بنا کے تیار کریں گے تو اس کے ساتھ آزم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی چٹنی جس کا ٹیسٹ آپ بھول نہیں پائیں گے اس طریقے کے پرانٹھوں کے ساتھ آپ کو نہ دہی کی ضرورت پڑھنے والی ہے نہ کسی طریقے کی سبزی کی آپ اس ٹیسٹی سے چٹنی کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں تو پرانٹھیں ہم نے سارے بنا لیے ہیں چٹنی بنانے کے لئے تھوڑا سا لہسن لے لیں ڈرائی کوکوناٹ لے لیں ٹیسٹ کے حساب سے نمک لے لیں ایک انچہ درک کا ٹکڑا اور ساتھ ہی ہم نے جیرہ لے لیے حدہ چمبر چار سے پانچ تڑکے والی لال میچ لے لیں اور ایک ٹیماٹر لے لیں بس چٹنی بنانے کے لئے آپ کو یہی ساری چیزیں چاہیے ہوں گے لہسن کو ادرک کو ہم نے دھو کر رکھا ہوا ہے ایک مکسی کا جار لے لیتے ہیں ڈرائی کوکوناٹ لے لیتے ہیں اگر آپ کے پاس رو کوکوناٹ ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں لہسن نمک ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی لال میچ ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لال میچ ڈال سکتے ہیں جیرہ ڈالیں گے ادرک کے ٹکڑے کو تھوڑا سا کٹ کر ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ٹیماٹر کو بھی کٹ کر ڈال دیں گے تو اس چٹنی کو بنا کر آپ کسی سنیکس کے ساتھ یا پھر کبھی بھی اگر آپ کو سبزی کا ٹیسٹ اچھا نہ لگے تو اس کے ساتھ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کافی ٹیسٹی اور ہیلوی چٹنی ہوتی ہے سائے چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اور اسے پیس کر تیار کریں گے کیونکہ ٹیماٹر میں کافی پانی رہتا ہے تو دیکھیں ہماری چٹنی پیس کر تیار ہو چکی ہے اب اسے کٹوری میں نکال لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ایک ویک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں چٹنی کو نکالنے کے بعد کٹوری میں اس کا تڑکہ تیار کریں گے ایک چمچ تیل ڈال دیں گے تڑکے والی لال مچ ڈال دیں گے آدھا چمچ رائی ڈال دیں گے یعنی سرسوں اس کے بعد تھوڑا سا اس میں جیرہ ڈالیں گے ایک چمچ چھوٹا تیل ڈال دیں گے تیل کافی ہیلدی ہوتے ہیں سردی کے موسم میں تو ویسے بھی کھانے چاہیے تو اس لیے ہم نے پرانٹھوں میں بھی ایڈ کیے ہیں جب اس کا ڈو لگایا تھا اور چٹنی میں بھی آپ اس میں ایڈ کریں تین سے چار کری پتے ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں اس کو اور لیجیے گیس کو بند کر دیا ہے اب یہ جو تیسٹی سا تڑکا ہے اسے ہم چٹنی پر ڈال دیتے ہیں تو لیجیے ایک دم تیسٹی یمی ہیلدی چٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے تو اس چٹنی کو اب ہم سرو کر لیتے ہیں اپنے چاول کے آٹھے اور میتھی کے پرانٹھوں کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو توڑ مروڑ کر دکھاتی ہوں آپ کتنا بھی سے توڑ لیں گے مروڑ لیں گے تو یہ پرانٹھا بلکل بھی نہیں دوٹنے والا ہے اتنا زیادہ سوفٹ روئی کے جیسے یہ بن کر تیار ہوا ہے آپ چاہے تو آج صبح بنائیں اور اگلی صبح تک بھی اگر آپ رکھیں گے تو اسی طریقے سے سوفٹ رہیں گے بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں کہیں سفر پر آپ جا رہے ہیں تو تب بھی آپ بنا کر اسے لے جا سکتے ہیں بہت ہی ہیلدی اور بہت زیادہ ٹیسٹی یمی آج کے یہ میتھی اور چاول کے آٹے کے پرانٹھے بنے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کریں اور کسی گیسٹ کو بھی کھلائیں گے تو وہ بھی آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکے گا اتنے زیادہ ہیلدی اور یمی پرانٹھے بنتے ہیں اور اس چٹنی کو بنا کر بھی آپ چاہیں تو ایک ویک کے لیے سٹور کریں یا روز کی سبجی روٹی کے ساتھ بھی آپ اس چٹنی کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آج کی ریسپی جرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے فیملی فرنس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انسٹاگرام پر فالو کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے